بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چانل میں خوش آمدید آج بات کریں گے ہم منقع اور اس کے فوائد سے متعلق انگور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی قیمتی نعمت ہے اسے جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے اسی انگور کو خوش کر کے کشمش اور منقع تیار کیے جاتے ہیں کشمش اور منقع کے درمیان فرق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کشمش سائز میں چھوٹی رنگ میں ہلکی جبکہ بیجوں کے بغیر ہوتی ہے جبکہ اس کے برعکس منقع سائز میں کشمش سے بڑا رنگ میں گہرا اور اس کے اندر بیج بھی موجود ہوتے ہیں منقع کا ذائقہ نہایت مزیدار میٹھا اور ہلکا سا کھٹا ہوتا ہے اس کا شمار ڈرائی فروٹ میں کیا جاتا ہے چناب اب ہم آتے ہیں منقع کی نیوٹریشن ویلیو کی طرف اگر منقع کی نیوٹریشن ویلیو کی بات کریں تو اس میں کئی طرح کی ویٹامینز فائبر منڈرالز جیسے کہ زنک فاسفورس مگنیسیم کیلسیم اور آئرن کے علاوہ گلوکوز اور فرکٹوز کی کافی مقدار ہوتی ہے چونکہ اس میں گلوکوز اور فرکٹوز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے لہذا زیابتیس کے مریضوں کو اس استعمال کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اپنے معالج سے مشورے کے بعد ہی منقع کو استعمال کرنا چاہیے اب آ جاتے ہیں ہم منقع کے فوائد کی جانب چناب منقع کھانے کے بے شمار فوائد ہیں دائمی قبض میں یہ منقع رات پھر بھگو کر کھانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور اسے کھانے سے قبض دور ہو جاتا ہے اگر وزن بڑھانا ہو تو اس منقع کا استعمال بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں شکر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دانتوں اور ہڈیوں کی صحت کو بھی بہت زیادہ اچھا رکھتا ہے اس میں کینسر کے سال کے خلاف زبردست قوتیں مدافعت ہوتی ہے ایسی ڈیٹی میں یہ منقع سونف کے ساتھ کھانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے منقع آنکھوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ ٹینشن کم کر کے ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے جبکہ خوشک اور دائمی خانسی میں بھی منقع کا استعمال کالی مرچ کے ساتھ بہت زیادہ مفید ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ انسانی جسم میں تازہ اور بہترین خون پیدا کرتا ہے اسی لیے انیمیا کے مریضوں کو اس منقع کا استعمال لازمی کرنا چاہیے جناب منقع کے متعلق حکمہ کی رائے یہ ہے کہ اس میں ایک روٹی جتنی طاقت ہوتی ہے یعنی ایک منقع ایک روٹی جیسی طاقت رکھتا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اللہ حافظ